اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہو آپ کا مزبان گازی مالک اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈسٹک رمبن کی چیئر پرسن میڈم شمشادہ شان صاحبہ پہلے شان صاحبہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ یہاں پر آئی اور ہمیں بھی ٹائم دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کو اس کے بعد میں سیدھے سوالات پر آنا چاہوں گا چونکہ آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہے ہمارے پاس بھی ٹائم کم ہے سوال چونکہ آپ نے پہلے بھی یہاں پر بات کی اور روڈز وغیرہ کے بارے میں تو کافی ساری تفصیل میں آپ نے باتیں بتا دی ہم ہوپ کریں گے کہ یہ چیزیں بہت جلد ہوں گی اور عوام کو سہولیت جو ہے روڈز کے بارے میں وہ مل جائے گی اور میں یہاں پر پھر سے ایک باری بتانا چاہوں گا چونکہ یہاں پر ہمارا بلکل گونٹ کا پاس کا علاقہ ہے وہ وہ ابھی تک بلکل انٹیچ ہے اس کے ساتھ کوئی روڈ لنک نہیں ہے وہاں پر دوسری چیز جو ہمارا دارم سے ہوتے ہوئے جس روڈ کی آپ ابھی بات کر رہی تھی اس روڈ کی حالت کافی زیادہ خاصتہ ہے مجھے نہیں پتا کہ میں جاننا چاہوں گا کہ اصل میں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ جو اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے کیونکہ تین سال پہلے شاید دو سال پہلے میری آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے کہا ویدن سکس منت سے یہ ہو جائے گا لیکن کیوں نہیں ہوا یہ میں جاننا چاہوں گا کہ جہاں تک روڈ کی بات تھی ابھی آپ کے سامنے بھی میں نے بات تھی کہ روڈ جب بھی کونٹریکٹر کو یا گورنمنٹ کو ڈپارٹمنٹ کو کال کرو تو وہ کہتے ہیں دو دن بعد ایک روڈ کلیر ہو جائے گی لیکن ابھی تک اس روڈ کی سلیپیں پوری طریقے سے نہیں ہٹائی گئی ہیں کیونکہ جہاں تک ویڈیوز آتی ہیں اور آئی دن ہماری لوگ چلتے ہیں ہم ہی لوگ چلتے ہیں پوری طریقے سے وہ کلیر نہیں ہو اور آپ کے سامنے بھی ابھی میں نے ایڈبلی صاحب کو کہا کیونکہ میرا پلان ہے کہ عید کے ترند بعد میں نے بیمدازہ کے اندر دربار نہیں کیا ہے کافی ٹائم سے میرا پینڈنگ ہے انشاءاللہ میں امید کروں گی کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ عید کے بعد ہم بیمدازہ کے اندر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آئیں اور جو وہاں کے لوکل ایشوز ہیں ان کو حل کرنی کی کوشش کریں اب میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ اس سے پہلے جو یہ سلیپیں ہیں وہ کلیر کی جائیں تو مجھے امید ہے کہ یہ سلیپیں اگر نہیں ہوں گی تو اس وقت پھر دیپارٹمنٹ کو جواب دینا پڑے گا کہ اگر وہاں تک بھی کلیر نہیں ہو پایا تو پھر دیپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے کونٹریکٹر کیا کر رہ ہے تو دوسرا ایشو جو پیچھے ٹی پورٹیٹ کا جو سوہ کلومیٹر بیک ہے جو کسی بھی اجنسی کے پاس نہیں ہے وہ ریلوے کا نسٹرکشن نے تھوڑا بہت کٹنگ کیا ہے اور کیونکہ ریلوے کا یہ مشن تھا کہ وہ آگے جا کے دنگناڑی ان کو لینا تھا لیکن وہ وہاں پر نہیں جا پائے تھے تو وہ سوہ کلومیٹر انہی کی کٹنگ ہے تو اب ہم نے اس سال جو ہے اپگریڈیشن میں میں نے ابھی بات کی کہ اس کو ہم وہاں سے اٹھائیں گے اور سلوالہ تک کا پورشن کور کر کر کے اس کو ہم پی ام جس وی اپگریڈیشن میں ڈال دیں گے تاکہ اس روڈ کو بھی اگر آگے روڈ اچھی بنے گی تو پیچھے اچھی نہیں ہوگی تو آپ کیسے کور کریں گے آپ کو پروسنگ کے لیے جگہ نہیں ہے اور ابھی تک تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی ریلوے وہاں پر ہیں اجنسیز ہیں جو اس کو ریسٹور کر رہی ہیں آنے والے وقت میں جب اجنسیز چلی جائیں گی آپ نے دیکھا کہ جو آپ کا بریج ہے وہ بھی بریج کے ساتھ میں روز سلائیڈ ہوتا ہے نیچے جا کے ڈاؤن میں جب آپ کراس کرتے ہیں وہ ریلوے پالے مارک وہاں جمع کر کے رکھتے ہیں اپنی آسائش کے لیے کیونکہ وہ کوئی پرمنٹ سلیشن نہیں ہے بریج کے اس سائیڈ سے جو روڈز وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ سیدھا دریہ چلتے ہیں وہی میں بول رہی ہوں تو جس وقت اس کی دی پی آر بنے گی نا تو وہ باز آفتہ بڑا بریج بنے گا وہاں اور اس کو کمپلیٹلی آر سی چھی کی والنگ لگے گی وہی تو اپگریڈیشن ہوتا ہے کہ اگر کوئی کٹنگ کی ہے اس میں والنگ نہیں ہے اس میں ڈرینیج نہیں ہے اس میں بریجز نہیں ہے تو اسی لیے اپگریڈیشن میں وہ چیزیں آتی ہیں کٹنگ تو ہو گئی ہوتی ہے لیکن اس کو اپگریڈ کرنا اسی لیے ہم اس کو اپگریڈیشن میں جتنا بھی ڈی پی آر بنے گا وہ پی ای ای ایس وی اس کو پیسہ دے گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس کے بارے میں تفصیلی بات پہلے بھی کر چکی ہیں میں زیادہ چھنا نہیں چاہوں گا تو ہمارے یہاں پر پہلے مجھے ایک دوست یہاں پر ابھی ملے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میڈم شان صاحبہ چار سال پہلے جب یہاں آئی تھی ہمارے ساتھ کومیٹمنٹ کی تھی کہ ہم آپ کے لیے پلیگراؤنڈ بنوائیں گے لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی پیش رب دیکھنے کو نہیں ملی ہے تو وجہ کیا ہے ہمارے والا ایشو ہمیشہ آتا ہے اور آپ نے بھی کافی اس کو ٹیک اپ کیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے لوکیشن دیجئے مجھے لینڈ دیجئے حالانکہ میں نے سٹیٹ لینڈ بھی آپ کو سینڈ کی آپ نے مجھے مانگی میں نے پٹواری سے پورا آپ کو سارا سسٹم وہ میں کافی دور تھی روڈ سے اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ روڈ سے کافی زیادہ دور ہے ہمیں وہ والی سٹیٹ لینڈ چاہیے جو روڈ کے بلکل قریب ہو تاکہ اس کو کودنے میں کوئی پرابلم نہ آئے آپ کو دیکھنا ہے کیونکہ آپ کو سارے معلوم ہیں ہر ریکارڈ کا ہمیں پتہ نہیں ہے مہم کہ کہاں پر سٹیٹ لینڈ ہے کہاں پر نہیں ہے اگر آپ کو پتہ ہے کون کو نے آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے میں کسی تن بھٹواری کو اسی کام کے لیے بیجوں گی آپ وہ لوکیشن پر آپ کو دکھا دے گا آپ روڈ سائیڈ کہیں بھی لوکیشن دیکھ لیجئے سٹیڈیم کے لیے سٹیڈیم آنے گا کال آنے والے وقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کھالی پلیگرونڈ اگر آج پلیگرونڈ ہوگا آنے والے وقت میں وہی چیزیں سٹیڈیم بنے گی تو بنے گا ضرور کیوں نہیں لیکن جب مجھے لینڈ ملے گی تو میں سٹیپ اٹھاؤں گی جب تک مجھے لینڈ نہیں ملے گی میں سٹیپ کیسے اٹھاؤں آپ کو پتہ ہے آج گورنمنٹ کسی کو کمپنسیشن نہیں دیتی ہے اگر میں کسی کی زمین میں ابھی بولوں گی یہاں سٹیڈیم بن جائے گا کل جب پٹواری اس میں پاؤں ڈالے گا تو وہ دریب جائے گا وہ لے گا میرا کمپنسیشن کہاں ہے تو کمپنسیشن دے گا کون پہلے ہوتا تھا تو ہم لاتے تھے آج یوٹی کے اندر رول ہی نہیں ہے کہ کمپنسیشن آپ کسی کو دے سکتے ہو تو ہم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہاں ایسا نہیں کہ آپ کے ادھر سٹیٹ لینڈ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہزاروں کنال ہے یہاں پر تو آپ دیکھ لیجئے اتنا سا آپ بھی وقف کر لیجئے ہم نے آپ کو اس دن بھی یہ چیز بتائی تھی کہ رول سائیڈ میں اگر ہمیں پٹواری بتا دیتے ہیں یہ چیزیں ہم ان سے جو مالک ہوں گے ان سے بات کریں گے ایک دن میں آپ فکس کر لیجئے کوئی دن میں پٹواری کو بھیجوں گی اس کی زمانی ایسا نہیں ہے پبلک ایشوز کو ریڈریس کرنا اس کا کام ہے کسی دن پٹواری صاحب آئیں گے آپ ساتھ ہوں گے اور چار موجود ساتھ ہوں گے آپ دیکھ لیجئے آپ لوکیشن دیکھ لیجئے وہ مجھے بتائیں گے کہ میڈم اتنے کنال یہاں پر ہے تب میں سٹیپ اٹھاؤں گی کہ مجھے پیسہ پیسہ دے دو میرے پاس زمین ادھر ہے پھلانا خسر نمبر ہے اتنے کنال زمین ہے تو انشاءاللہ آپ کو سٹیڈیو مل جائے گا بینک برانچ دارم کی ابھی بات ہوئی تھی تو اس کا کیا ہوا جانتے ہیں بینک برانچ بہت بڑا ایشو بنا ہوا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہے کچھ اُس میں جب ہم آئیں گے اُس وقت وہ complete final ہونا چاہیے کیونکہ inauguration کیا ہوتی ہے کہ اُس ہی وقت سے اُس کے account functional ہونا چاہیے اب اُس میں صرف power supply کا مسئلہ تھا تو وہ شاید ہو گیا ہوگا کہ میں نے خود بھی power jayi سے بات کی تھی میں نے کہا اس کو correction دیا دیجئے اید سے اب تو اید آگی کیونکہ اب چار پانچ دن ہی ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے اید کے بعد آپ کا بینک کھلائی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایسے ہی بولتے ہیں ارے بھئی وہاں installation ہو گئی وہاں آپ کا system set ہو گیا وہاں آپ کا connection لگ گیا تو اب possible نہیں ہے کہ آپ نہیں ہوگا اب تو ہونا ہے اب اتنا ہے کہ تھوڑا سا وقت ان کو بھی لگ رہا ہے کیونکہ ان کو پہلے network set کرنا تھا اس کے بعد computer set کرنے تھے اس کے بعد ان کو implies بھی دیکھنے کہ ہم وہاں بٹھائیں گے کس کو وہ چیز بھی ان کو کہیں نہ کہیں بینکوں سے نکال کر وہاں پہ بٹھانے ہیں تو یہ تو خوش قسمتی ہے کہ دارم کے اندر بینک آیا ہے اس پورے subdivision میں ایک ہی بینک آیا ہے حالانکہ ہم نے ڈیمانڈے اور بھی کی ہیں ہم نے ایند کے لیے ڈیمانڈ کی ہم نے سمڑ کے لیے ڈیمانڈ کی ہم نے مہ کون کے لیے ڈیمانڈ کی بچھا چوا کب کی سارے علاقے ہیں جہاں کل ایسا ہے کہ اگر دارم یہ کھولے گا کل یہاں بھی کھل سکتا ہے تو ایسا ہے کہ کوشش ہماری ہے کہ آنے والے وقت میں ایک صرف اید ہونے دیجئے اید کے ساتھ ہی ہم آپ کا بینک کھول دیں گے اور ایک بار اس ایشو کو ختم کریں ایک بات پھر سے میں چونکہ روڈز پر بہت زیادہ بات ہو چکی ہے اس پر میں زیادہ نہیں جاؤں گا بات ہم کریں گے ایڈوکیشن کو لے کر کے ہیلتھ کو لے کر کے پوری پینچائد کی اگر ہم بات کریں یا پورے جہاں تک مجھے لگتا ہے سب دیویجن گول کی پورا اس میں جو آتا ہے ایڈوکیشن کا حال بہت ہی خاصتہ ہے سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے کبھی یہ اٹیجمنٹس دائیں بائیں کر کے خود بخود وہ کی جارہی ہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ایک جگر پہلے ہی سٹاف جو ہے قدرے اچھا ہے وہاں سے اٹھا کر دوستی جگہ آپ لے جارہے ہیں تو اس کو خالی کر رہے ہیں تو اس سسٹم کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے کیسے اپنے فیوچر کو جب دیکھیں اس مسئلے کے لیے ہم کمیشنل سیکریٹری جو الوگ سر ہیں ایڈوکیشن ان سے ملے چیف سیکریٹری صاحب سے ملے ہمارا پورا کونسل ملا ڈسٹک کا ہمارا ایک ہی ایشو تھا کہ سر آپ کوئی ویہ اوٹ نکالیے آپ کنٹریکچوال ریکیوٹمنٹ کریے آپ کسی طریقے سے سٹاف ہمیں دیجئے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دو سٹاف کسی سکول میں وہاں سے ایک اٹھائیں گے جب تک وہ ٹیچر ابھی وہاں گیا ہی نہیں ہوتا ہے تب تک اس کی واپس ڈیٹیجمنٹ ہو جاتی ہے تو نہ وہ ٹیچر ادھر پڑا پاتا ہے نہ وہ ٹیچر ادھر پڑا پاتا ہے تو یہ گورنمنٹ کا ڈسیجن ہے تو تب بھی پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ آپ انٹرنل ایڈجسمنٹ کر لیجئے جب تک کوئی باہر سے آتا ہے تو اس میں ہمارے کلسٹر ہیڈ سے الگ الگ کلسٹر کے جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی سکول میں زیادہ ٹیچر ہیں وہاں سے اٹھا رہے ہیں لیکن بدقسمی تھی ہے کہ کسی جگہ پر یہ بھی ہو رہا ہے کہ صرف رشتہ داروں کو ادھر ادھر بھیجا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہ اس کو پڑھائے گا یا نہیں پڑھائے گا یہ دیکھتا ہے کہ جسی کوئی کبھی ٹرانسپر نہیں ہوئی اس کو موقع مل گیا کہ میری جو ہے ایڈجسمنٹ ہو جائے گی تو یہ ریشنلائیزیشن اس لیے کی گئی تھی کہ کیا یہ ٹیچر وہاں پہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں ہائر سکینڈری میں کون سا ٹیچر چاہے جو وہاں پہ پڑھا سکتا ہے اس کو اس کے کیپیبل بھی ہونا چاہے کہ وہ وہاں کے بچوں کو پڑھا پائے اب بدقسمت یہ ہے کہ ڈیمانڈ ہم بار بار کر رہے ہیں ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں سٹاف دیجئے باقی اوپر جو ہے ہائی لیول ہے وہ ان کے ڈیسیجن ہے اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی دیپارٹمنٹ جوز رہا ہے ایڈکیشن سب سے زیادہ کم ہی اگر ٹیچروں کی ہے وہ اس وقت ایڈکیشن میں ہے تو اگر آپ کے بچے ہی بیک رہتے ہیں تو آپ پیوچر جنریشن پیوچر سٹیٹ کیا دیں گے آپ کیا بولیں گے کہ ہم اس کو جو ہے ہم نائی چڑیا بنا رہے ہیں جمو کشمیر کو کیونکہ بچہ جب پڑے گا وہ کل آئی ایس کے افسر بنے گا وہی تو ڈیولپمنٹ ہے وہی تو ہمارا پیوچر ہے تو اس کو قتم کرنے کے لئے اگر گورنمنٹ کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہے تو ہم اس میں یہی کوشش کر سکتے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی سٹیپ اٹھاؤ آپ کنٹریک چیوال دیجئے آپ نیو پوسٹ آپ مجھے بتائیے ٹیچر ہر مہینے دو سے تین پیچر ایک زون کے ریٹائر ہو رہے ہیں ہر مہینے اکتیس تاریخ ہوتا ہے کہ تین پیچر چلے جاتے ہیں مجھے بتائیے آج بیس سال سے لگتار جو ہے ٹیچر ریٹائر ہو رہے ہیں تو کیسے یہ کمی پوری ہوگی تو مہین پار جب تک نہیں ہوگی پچے کیسے پڑھیں گے سرکار آپ کی بات سننی رہی ہے اب بات ہی ہے کہ کاؤنسل کی کاؤنسل ہماری بات ہم بات کر رہے ہیں ہم نے رکھنی ہے بات سننی تو ان کو ان کو ہے بلکل وہ تو کلیر بات ہے اگر وہ مانتے تو کوئی نو کوئی سلیشن تو نکالتے کیونکہ یہ میں نے کہتا یہ چھوٹے لیول کا ڈیسیجن ہے یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے لیکن گورنمنٹ کو کوئی سٹیپ تو اٹھانا ہے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو آپ کا جو ٹینیور ابھی تک کر رہا ہے اسے سیٹسپر ہیں جو کرنا چاہتی وہ کیا ابھی تک دیکھیں جو جس مشن کو لے کے ہم لوگ آئے تھے پہلے تو میرا یہ مشن ہی نہیں تھا کہ میں ڈی ڈی سی بن میرا مشن اور تھا کیونکہ میں اسمبلی لیکشن پہلے بھی لڑے لیکن ایک وقت ہی آیا ہے کہ جب سنگلدار ضرور ہو گیا تو میں نے کہا اگر میں کسی بچی کو نکالتے ہو اس وقت آگے تو کل وہ ٹیک اپ نہیں کر پائے گی بہت مشکل کام ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ آسان کام ہے سمجھ دیا لوگ کہ شاید یہ ایسے ہی ہے یہ آسان کام نہیں ہے ہر انسان ایک ایک دپارٹمنٹ میں ہوتا ہے اس کو ایک ہی دپارٹمنٹ چلانا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اوارال سب کچھ چلانا ہوتا ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے لیکن جب ہم نے الیکشن لڑی اس وقت گورنمنٹ نے جو پاورے ہمیں بولا تھا کہ ہم کانسل کو دیں گے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی ہیں حالانکہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کے ان وہ جو امیدیں آپ لوگوں کے پاس ہیں کہ ہم نے کیوں ووٹ دیا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ خارہ اٹھ رہے ہیں لیکن ہمیں سپورٹ بہت کم مل رہے ہیں اتنا ہے کہ ہم اپنے ڈسٹک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ڈسٹکوں میں گلستانیوز کے ذریعے کوئی سروی ہوا کی پرپارمنٹ کی ایسی رہی حالانکہ کسی کو پتا نہیں ہے کب ہوا کیا ہوا لیکن چلو جو بھی ہوا ڈسٹک لوگوں نے اس کو ایک ثبوت دیا کہ نہیں کوئی نہ کچھ نہ کچھ یہاں پر ہوا آپ نے دیکھا کہ اٹھارہ سال یہاں پر لوگوں نے حکومتے کی منتری رہے کیابنٹ منسٹر رہے آپ خود دیکھ لیجئے کہ آج ہمیں ہمیں صرف دھائی سال ہو گیا ایک سال ہم لاکڈون میں رہے ہم نے کچھ نہیں کیا ڈیڑھ سال ہمیں ہوگے کام کرتے ہوئے اور آپ خود ثبوت دیکھیں گے کہ کیا ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا اور ہم یہ چھوٹے موٹے جنریشن کے لیے کوئی پھروٹ پول ثابت ہو سکتا ہے اگر ہمارے مینی ہائیڈل پوجیکٹس یہاں پہ چار مینی ہائیڈل پوجیکٹس میں نے ٹیک اپ کیے ہیں اگر یہ یہاں پہ سنکشن آتے ہیں تو یہ تو دس پندرہ سال کا ایک فیوچر ہے بچوں کا کم سے کم وہاں پہ ملازمت اگر نہیں ملی تو اپنی مزوری تو کریں گے نا کچھ تو جگہ رہے گی جہاں پر وہ کریں اور یہاں پر اگر پاور جنریشن ہوگی تو کم سے کم ہمارے لوگوں کو کل آنے والے وقت میں پاور تو ملے گی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کہتی ہے فری بیجلی ملنی چاہیے تو وہ فری بیجلی تب ملتی ہے جب ہمارے علاقے کے اندر ہو کچھ تو وہ چیزیں ہیں اس کے بعد روڈ پوجیکٹ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کم سے کم ایک ہزار کروڑ سے ایبو میں نے ڈی پی آریں تیار کی سب سے زیادہ ڈی پی آریں میں نے اس وقت تیار کی ہیں اور پشلی بار جو ہمارا یہ والا سیشن گیا 22 تیس کا اس سال میں صرف سب دیویجن گول کے اندر میری تیرہ روڈیں جو ہے وہ اس سب دیویجن کی آئی اس وقت سینکشن اور اس میں تین سو چار سو کروڑ روپے اس وقت یہاں پر آ چکا ہے جن کی ٹینڈرنگ ہو چکی ہے اور جن کی سینکشن اس سال بھی آج میں نے کل ہی آپ کا دس کروڑ کا پروجیکٹ جو ہے نیچے یہ جو ہم شیلہ تو گھاگرہ ویہ گون پریورٹائز کر دیا ہے کچھ دنوں کے اندر آپ کا یہ آ جائے گا اس آنے والے وقت میں ہم پھر سے کوشش کریں گے اگر ہمیں کوئی بجٹ ملتا ہے تو ہم پھر سے کوشش کریں گے یہ بڑے بڑے چیزیں چھوٹے کام تو باثروم کوئی بھی بنا سکتا ہے چھوٹے سے ایشو ہیں وہ ٹیک اپ ہوں گے لیکن بڑا کام بہت مشکل ہوتا ہے تو ہمارا جو مشن ہے بڑے بڑے کام ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں صرف اتنا ہے کہ ہم محنت کرتے اتنا ہے کہ پیسہ ہے لیکن اتنا ہے کہ مین پار نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ دارم کے اندر بھی 30% ہمارا لیپس ہو گیا پیسہ سنگلدان کے اندر بھی 30% لیپس ہو گیا اور وہ پیسہ ہمیں ایکسٹرہ دینا پڑا اگر سنگلدان کے اندر ایک کروڑ لیپس ہو گیا تو وہ ایک کروڑ کہاں سے لگا وہ اس سال کا پیسہ ہم نے لگایا اور ایک کروڑ ہمارا لاس ہو گیا اس ایک کروڑ کا ہم کچھ بنا سکتے تھے وہ کیوں ہوا مین پار کی وجہ سے ہوا ایک ٹیکنیکل ایسٹینٹ تین بلاکوں کے بلیں بناتا تھا کیا وہ کر پاتا نہیں کر پاتا ایک بیڈیو کو دو دو بلاک چارج دیا ہوئے ہیں اور بیڈیو کو جو ہے ان کو زیادہ ترجی دیتے وہیں جہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے کام صحیح نہیں ہوتا اس سے آپ کے سیاسی کیریئر پر اثر نہیں پڑتا ہے آپ ڈپارٹمنٹ کام صحیح نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے حساب سے محنت کر رہے ہیں کیا وہ آپ کے سیاسی کیریئر پر دیکھیں سیاسی کیریئر پر تب اثر پڑتا ہے جب ہم کام نہیں کریں گے آپ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے ریزیلٹ جب ڈپارٹمنٹ کے تروں نہیں نکل رہا ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا تو ہم چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں نہیں ہم نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم نے کام ان سے کروانا ہے جیسے ہوگا ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں ہے کسی چیز سے ہار مانا بیس سال مجھے لگے ایک ڈی ڈی سی بننے میں اکیس سال اب بائیس ماہ سال لگا ہے اگر ہم تب نہیں ہارے تو آج تو بات نہیں آج تو انشاءاللہ آپ کی حوصلے کو آپ کی حمد کو سلام میں جاتے جاتے ایک سیاسی سوال چونکہ رات کو میں ایک سروے دیکھ رہا تھا سروے میں جو ہے تمام پارٹیز کے لیڈر تھے لیکن اس میں نسی کی طرف سے دو لیڈر دکھائے گئے آپ کا نام بھی اس میں تھا اور سجاد شاہین صاحب بھی تھا ایمیل ایلیکشن کے لیے اسیمیلی تو اس میں مطلب کنفیوجن یہ تھی کہ آخر ہوگا کون پھر ہمارا اس میں کیا ہے کہ جب اب پھل حال تو ابھی ایلیکشن نہیں اگر بائی دیوے ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں وہ پچیس میں ہوتے ہیں وہ چھبیس میں ہوتے ہیں تو اس وقت کی سچویشن کیا ہوگی اور خاص کر جو پارٹی کے ڈسیجن ہوتے ہیں وہ لور لیول پہ نہیں وہ پارٹی ہائی کمانڈ فیصلہ کرتی ہے اور دوسرا کیا ہے کہ سب سے بڑی سپورٹ لوگ ہوتے ہیں جس کے ساتھ لوگ ہیں ایمیلے وہی وہی ہوتے ہیں وہی ہنسی کا ایمیلے وہی ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ